ہلو ویلکم تو مای یوٹیوب چینل مای یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں مزیدار سے پین کیک اس کے ریسپی بہت ہی آسان ہے تو سب سے پہلے آپ جو ہے سبسکرائب کر لیجئے میرے چینل کو تاکہ آپ کو مزید ویڈیو دیکھنے مل سکے میرے چینل کی تو ہم سب سے پہلے باول میں ڈالیں گے دو انڈے یہ نارمل ٹیمپریچر پہ رکھے ہیں ہم نے اور کوشش کیجئے کہ فریچ کے نا آپ یوز کریں اور اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر آدھا چائے کا چمچ اور بیکنگ پاورڈر ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے چینی چینی آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں ڈالے ہیں پانچ چمچ کھانے کے اور آدھا تقریباً ساڑھے پانچ چمچ میں نے ڈالی ہے اس میں آپ کی مرضی ہے آپ اسے کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد چینی بیکنگ پاورڈر اور انڈا اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ کوئی اس میں گھٹلی وغیرہ نہ رہ جائے اب اس کو مکس کرنے کے بعد اچھے سے ہم اس کے اندر مزید انگریڈینٹس ایٹ کریں گے ون بائی ون اس کے بعد جو ہم اس کے اندر ایٹ کرنا ہے وہ ہے میدہ آل پرپس فلور ہے یہ یہ میں نے ایک کپ ڈالا ہے بھر کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک کپ ڈالنے کے بعد میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اگین اس کو مکس کروں گی اس کا جو ساری چیزیں ہیں آپ بس میں مکس ہو جائے اور ایک لوکہ آ جائے کہ جیسے یہ مکس ہو گیا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ایک کپ ڈالوں گی ایک کپ سے تھوڑا کم اور اس کے بعد میں اس کو مکس کر لوں گی آپ چاہیں تو پہلے آدھا کپ ڈالیں مکس کریں دیکھیں آدھا کپ ڈالنے کے بعد آپ دیکھیں کتنا گاڑا ہو رہا ہے اگر یہ بہت زیادہ گاڑا ہو رہا ہے تو اب اس کے اندر مزید جو دودھ ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرتے جائیں اور اس کی دیکھیں اس طرح لیس آنا چاہیے کہ یہ تھوڑا گاڑا ہو اور آسانی سے نیچے رنی ہو کے گر جائے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں نے تیل ایٹ کر دیا ہے تین کھانے کے چمچ اس کے بعد میں نے اس کو چپ مکس کر لیا ہے دیکھیں کس طرح ہو رہا ہے تھوڑا گاڑا ہے اور اب یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بیٹر اس کے اندر میں مزید ایٹ کروں گی کوکنگ آئل میں نے دھوہم بنانا شروع کرتے ہیں اپنے پینکیک اور یہ جو میرے پاس ہیں چمچ یہ چمچ ایک اچھا جس میں ہم چائے بھرتے ہیں والا چمچ ہے اس کے اندر میں نے بھر کے نکالا تھا ایک سکوپ اور میں نے اس کے بعد اس کو رال دیا ہے پین کے اندر پین بلکل سلو فلیم پہ چل رہا ہے آپ کو جو آنچ ہے وہ سلو رکھنی ہے تیز نہیں کرنی ہے ورنہ پینکیکس جل جائیں گے سلو آنچ پہ میں نے رکھا ہے اور اس کے بعد اسے سائٹ سے تھوڑا تھوڑا ہم ہلائیں گے تھوڑی سی دیر میں تاکہ جو ہے یہ نیچے سے چپک نہ جائے کہ اس کا لکھ خراب ہو جائے اور جب ہم اس کو اچھے طریقے سے ایک طرف سے پکا لیں گے تو ہم اس کا سائٹ چینج کر دیں گے ہم اس کو دوسری طرف کر کے پکائیں گے دوسری طرف جب ہم اسے بنائیں گے تو یہ پرفیکٹ طریقے سے بن جائے گا تو ہم اس کو دوسری طرف سے بھی پکا لیں گے اور جب یہ دونوں طرف سے پک جائے گا تو آپ کا مزیدار سا پینکیک تیار ہے اور یہ ضرور دھیان رکھئے گا کہ آپ کی آنچ سلو رہے اگر آپ کی آنچ تیز ہوگی تو آپ کا پینکیک پوری طرح جل جائے گا اور اس کے اندر جلیوے کی سمیل آئے گی اس کو دیمی آنچ میں ہی آپ نے بنانا ہے پہلے ون سائیڈ پھر دوسرے سائیڈ اور یہ دیکھئے مزیدار سے پینکیکس ریڈی ہو گئے ہیں اور دیکھیں کتنا مزیدار اس کے اوپر چاہیں آپ شہد ڈال کے کھائیں چاہے کریم یا جس طرح آپ چاہتے ہیں چوکلیٹ ڈال لیں نیوٹریلا ڈال لیں جو آپ کو دل کریں اتنے مزیدار پینکیکس ہوتے ہیں بچوں بڑوں سب ہی کو بہت پسند ہوتے ہیں ٹرائے کیجئے گا یہ آسان سی پینکیک کی ریسپی اور شیئر کیجئے گا اپنا ایکسپیرینس کہ آپ کو کیسے لگی ہے یہ ریسپی اور اپنے کمنٹ باکس میں شیئر کیجئے گا اگر آپ کوئی اور ریسپی چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لئے بناوں اور اپلوڈ کروں تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ